بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد یہ سورہ اخلاص ہے چار آیتیں اس میں ہیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ مشرقین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ تم جس خدا کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس کا حسب نصب تو ہمیں بتاؤ یہ سوال اس لئے کیا تھا کہ وہ لوگ جتنے بتوں کی عبادت کرتے تھے ان بتوں کا حسب نصب تھا کہ یہ فلاں بت ہے یا یہ فلاں دیوی ہے یہ فلاں کا بیٹا یا فلاں کی بیٹی اس طرح سے جیسے کہ آج بھی معبودان باطلہ کا یہی ہوتا ہے کہ ان کے بتوں کا نصب ہوتا ہے کہ وہ فلاں کے بیٹے ہیں وہ فلاں کا بیٹا ہے وہ فلاں کا بیٹا ہے فرمایا کہ ہمارے بتوں کے تو نصب ہوتے ہیں تو تم جس خدا کی طرف بلا رہے ہو اس کا بھی ہمیں نصب نامہ سناو اس کا بھی ہمیں تعارف کراؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا قل آپ فرمائیے ہو اللہ احد کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو احد ہے یقتہ ہے یقتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا کوئی جز نہیں کوئی حصہ نہیں جس کے اندر سے کوئی نکل نہیں سکتا ہے ایک تنہے تنہا جو ہو اس کو کہا جاتا ہے احد کہ تم اللہ کا نصب پوچھتے ہو اللہ کی ذات تو یقتہ ہے اس کا کوئی دوسرا نہیں اللہ سمد اور اللہ کی ذات بے نیاز ہے سمد اصل میں عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جس کے سب محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو اس کو سمد کہا جاتا ہے تو اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں کیوں؟ لم یلد ولم یولد اس لئے کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہیں تو نصب رامہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ اللہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے کیوں اولاد نہیں ہیں؟ اس کی وجہ وہی کہ آدمی اولاد کا محتاج ہوتا ہے یا اولاد اپنے والدین کی کم سے کم دنیا میں آنے کے لئے محتاج ہوتی ہے اور اللہ کی ذات احتیاج سے پاک ہے اس لئے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اسی سے عیسائیت بھی ختم ہو گئی یہودیت بھی ختم ہو گئی کہ بعض یہودی عزیر علیہ السلام کو بیٹا مانتے تھے اور نصالہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں مشرقین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں سب کی نفی ہو گئی کہ اللہ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ اللہ کے برابر کا نہ اس کی ذات میں کوئی ہے نہ ہی اس کی صفات میں کوئی ہے اللہ کی ذات اپنی ذات میں بھی یقتہ ہے تنہا ہے اس جیسا کوئی نہیں اور اس کی صفات میں بھی اللہ کی طرح سے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے اللہ کی طرح سے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے